اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہم بنانے لگے ہیں لوکی کے کباب اور یہ لوکی جو ہے وہ ہمیں آیا تھا گاؤں سے معمول لے کر آئے تھے بلکل تازہ ہے اور جسے گھر میں لگائیں میوٹن بیلیں وغیرہ تو وہاں سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے جی یہ آدھے کے لوگ نے لوکی لیا اور اس کو ایسے بڑا بڑا ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے ٹھیک ہے جی ایک کب بھر کے جو ہے وہ میں نے دال لی ہے ٹھیک ہے چنے کی دال ہے اور اس کو میں نے بھگوڑ کے لکھ لیا ہے ایک ٹیبل سپون پورا جو ہے وہ چپچ ہم نے لیا ہے ایترک اور لیسن کا پیسٹ یہاں پہ کچھ گرم مسالے ہیں یہ لیے ہیں میں نے کچھ دکالے میں چھے تکری ون ہاف ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون لیا ہے زیرہ دو سے تین عدد تارچینی کے ٹکڑے دو بڑی الہچی تین سے چار عدد لانگ اور یہ پانچ سے ساتھ جو ہے وہ لال مرچ ثابت لال مرچ لینے ہیم نے ٹکے 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 ٹا اب یہ جب ساری چیزیں ان کو میں ڈالوں گی اس میں پتیلے میں اور ان کو بوائل کر لوں گے جب تک ماں یہ دال اور لوگ کی دونوں گلزیں تو میں ان کو بوائل کر کے اس کا مقسچر جو ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں ان ساروں کو میں نے ایک سار ڈال دینا ہے اور سب کو بوائل کر لینا ہے تمام چیزیں میں نے پتیلے میں ڈال دیا ہے اور اس کو بوائل آنے تک بکائیں گے ایک دفعہ جو ہے بوائل آ جائے گا تو پھر اس کو ٹک دیں گے ہم کچھ دیکھ لیے تاکہ لوکی اور دال دونوں اچھی سے کر جائے گا اگر میں 20 سے 25 منٹ کے اندر یہ آرام سے جو ہے آپ کا جو بیٹر یا آپ نے ڈالا ہے اس میں چنوں کا سوری چنے کی دال کا اور لوکی کا یہ سارا جو ہے وہ ہمارا مستو جو ہے وہ اچھی سے گل جائے گا ٹھیک ہے جی میں آپ کو دکھاتے آنگے ہیں مسالہ ہمارا جو ہے نیڈی اور پانی جو ہے وہ سارا خوشک ہو گیا ہیں دال بھی اچھے سے گل گئی ہے لوکی بھی جو ہے کتو ہم نے جو ڈالا تھا وہ بھی اچھے سے گل گئی ہے اب ہم سارے مسالے کو جو ہے پیس لیں گے اور پھر آپ کو آگے کا سٹپ دکھاتے ہوں ہم نے مسالہ اس کو پیس کے رکھ لیا ہے اب آپ کو دکھاتے ہوں باقی کے انکٹیوڈیاں یہ میں نے بریڈ کرمز لیا ہے اور ایک انڈا یہ اب اس کو تلنے میں استعمال کریں گے پہلے انڈا پھینٹ کے رکھ لیں گے ہم اس کو ڈپ کر کے پھر کریں گے پھر کریں گے اس کو تلیں گے ٹھیک ہے ایک کپ میں نے لیا ہے پیاد اس کو باریک چوب کر لیا ہے ایک کپ بریڈ کرمز لیا ہے یہ بھی اس کے انرے ڈالوں گی میں یہ ایک سے زیادہ ہے یعنی کہ ڈیڑھ چمر جو ہے وہ ہری مرچ کا لیا ہے اس کو باریک چوب کر لیا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے لیا ہے سوکا دھنیا اس کو میں نے ہلکا سا بھون کی کرش کر لیا ہے ایک ٹیبل سپون چاڑ مسالہ ایک ٹیبل سپون لال مرچ پاودر اور نمک جو ہے وہ میں نے اس بھی زیادہ لیا ہے اب یہ بریڈ کرمز اور اڈے پھٹا کے باقی جنے بھی انگریڈین سے یہ سارے مسالے کے انتر شامل کریں گے مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا تھا سارا کچھ اس کے نرم نے مکس کر لیا ہے اب اس کے بس کباب کی شیپ دیں گے ہاں اچھا چھے اس کو بڑے پیار پیار سے ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں بلکل ہم نے سختی نہیں لکھانی کیونکہ اس کا بیٹرز ہوتا ہے وہ تھوڑا پتلہ ہی ہوتا ہے لوکی کی وجہ سے اور اس کے اگر آپ ڈیریکٹ اس میں ڈالیں گے تو یہ سارا بچارہ بکڑ جائے گا ٹھیک ہے اس کو بڑے ہی پیار پیار سے بڑے ہی نرم نرم انداز سے پولے پولے ہاتھوں سے اس کو آپ نے اس جاسس کے اوپر کرمز لگاتے جانا ہے اور کرمز لگانے کے بعد یہاں ہے یہاں پہ دیکھیں اس کو فرائے کرتے رہنا ہے شیلو فرائے کرنا ہے یہاں ایک کباب جوے ریڈی ہو گیا ہے اس کو تھوڑا چکھا بیتا گئے اس کی نمبر پر چکھے دیکھیں گے کس نے اور سوڑیس بنائیں اور باقی کباب جو یہاں پہ بھی ریڈی ہو گیا ہے موسیقی 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 موسیقی